ایک بار پانی پری سوچتی ہے بالویر میں ایسا کیا خاص ہے کہ سبھی پرییاں اس کی تعریف کرتی رہتی ہیں پانی پری سوچتی ہے کیوں نہ میں بالویر کی پرکشہ لوں اور ایسا سوچ کر پانی پری بالویر کے پاس آ جاتی ہے پھر وہ بالویر سے کہتی ہے بالویر میں نے سنایا تم بہت مدیمان اور سمجھدار ہو آج میں تمہاری پرکشہ لوں گی بالویر پوچھتا ہے آپ کیسی پرکشہ لینا چاہتی ہیں پانی پری پانی پری کہتی ہے میں تم سے تین پہلیاں پوچھوں گی اگر تم میری تینوں پہلی کا صحیح جواب دے دوگے تو میں تمہیں اشیار اور سمجھدار مان لوں گی بالویر کہتا ہے ٹھیک ہے پانی پری آپ میری پرکشہ لینے چاہتی ہیں تو آپ لے سکتی ہیں پھر پانی پری بالویر کو ایک چطر دکھاتے ہوئے کہتی ہے بالویر تمہارے سامنے ایک چطر ہے اس چطر میں تمہیں دو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر ایک ہندی کا شبد بنتا ہے کیا تم بتا سکتی ہو وہ کیا ہے دوستو اگر آپ اس کا اتر جانتے ہو تو آپ بھی اپنا اتر کمنٹ کرو دوستو اس کا صحیح جواب ہے ناکھون بالویر اس کا صحیح جواب دے دیتا ہے پھر پانی پری اپنی دوسری پہلی پوچھتی ہے وہ بالویر کو پھر ایک چطر دکھاتے ہوئے پوچھتی ہے بتاؤ بالویر اس چطر میں کیا گلتی ہے دوستو آپ لوگ بھی اس چطر کو دیان سے دیکھئے اور بتائیے اس چطر میں کیا گلتی ہے دوستو اگر آپ دیان سے دیکھو تو اس چطر میں ایک دیوار گھڑی دکھائی دے رہی ہے لیکن وہ تو الٹی بنی ہوئی ہے یہی اس چطر کی سب سے بڑی گلتی ہے بالویر بھی اس گلتی کو بتا دیتا ہے پھر پانی پری اپنی تیسری اور آخری پہلی پوچھتی ہے پہلی کچھ اس پرکار ہوتی ہے ایک آدمی ہے اور ایک عورت ہے آدمی کی ساس اور عورت کی ساس آپس میں ماں بیٹی ہیں تو بتاؤ آدمی اور عورت میں آپس میں کیا رشتہ ہے دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں آدمی اور عورت میں آپس میں کیا رشتہ ہے آپ دھیان سے سوچیں اور اپنا اتر کمنٹ کیجئے دوستو وہ دونوں آپس میں ساسور اور بہو ہیں بالویر اس کا بھی صحیح جواب دے دیتا ہے پانی پری کو احساس تو ہو جاتا ہے کہ بالویر کافی ہوشیار اور بدھی مان ہے پھر بھی وہ ایک اور پہلی پوچھنا چاہتی ہے اور اس لئے وہ اپنے جادو سے وہاں تین اور پانی پری لے آتی ہے یعنی اب وہاں چار پانی پری ہو جاتی ہیں پھر چاروں پانی پری ایک ساتھ کہتی ہیں بالویر تم نے میری پہلیوں کا صحیح جواب تو دے دیا پری ہے تمہاری آخری پرکشا ہے کیا تم بتا سکتے ہو ہم سب میں سے اصلی پانی پری کونسی ہے اگر تم نے اس کا جواب دے دیا تو میں مان لوں گی کہ تم خاص ہو دوستو آپ لوگ بھی جرہ دیان سے دیکھیں اور بتائیں اصلی پانی پری کونسی ہے آپ دیان سے دیکھیں اور اپنے اتر کمنٹ کیجئے دوستو بالویر کہتا ہے دوستو دوسری پانی پری نے مکڑ نہیں پہن رکھا ہے پر اصلی پانی پری نے تو مکڑ پہن رکھا تھا تو یہ تو اصلی نہیں ہو سکتی اور تیسری پانی پری کے ہاتھ میں جو دھند ہے وہ ادورہ ہے اس کا مطلب وہ بھی نکلی ہے اب بچی پہلی اور چوتھی پانی پری پر پانی پری کے ماتے پر تو کوئی بندی نہیں تھی لیکن چوتھی پانی پری کے ماتے پر بندی لگی ہے اس کا مطلب پہلی والی پانی پری ہی اصلی ہے بالویر کا صحیح جواب سن پانی پری بہت پرباوت ہوتی ہے اور کہتی ہے بالویر تم نہ صرف نیک اور سچے ہو لیکن بدیمان اور سمجھدار بھی ہو اس لئے ہی تم درتی کے رکھشک ہو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جلدی ملتی ہے ایک نئی ویڈیو میں